اب میڈل میں آنے والے وسط امت میں آنے والے امام مہدی کی عظمت کو کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے ان ازلی ایمان والوں کے سامنے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر ایمان لاکر اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد اللہ کے دیدار کو اسی دنیا میں سر کی آنکھوں سے پالیا ہے ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں عمر فاروق بھی موجود ہیں عثمان غنی بھی ہیں علی مرتضی بھی موجود ہیں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کا مجمع بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کو آپ کی صفتوں کو شان کو عظمت کو بیان کر رہے ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوریسی فور تھوزن ون ہنڈیٹ ایٹی فور میں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی یہ حدیث شریف ہے سب لوگ موجود ہیں وہ عظلی ایمان والے موجود ہیں ان کے سامنے مہدی کی شان مہدی کی عظمت کو بیان کر کے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سمع یجیو خلیفت اللہ المہدی جب اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے اللہ کے رسول کہاں فرما رہے ہیں جو اپنے خلیفے ہیں خلفاء راشدین کے درمیان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کے درمیان میں کیا فرما رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے جو اللہ کے خلیفہ ہیں آئیں گے فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ تو جب تم سن لو کہ وہ آگئے ہیں کسے مخاطب کر رہے ہیں جن کے دور میں مہدی نہیں آئے ہیں آنے والے ہیں وسط عمت میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ جب تم سن لو کہ مہدی آگئے ہیں فَأَتَوْهُ تو ان کے پاس جاؤ فَبَائِعُوهُ اور ان سے بیعت کرو وَلَوْحَبْوَنْ عَلَسْسَلْجِ اگر ان کے اور تمہارے درمیان میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوں تو ان پہاڑوں پر رینگتے ہوئے ان کے پاس جاؤ کیوں ریزن سنو کیوں ضرورت سنو کیوں تمہارا دین مکمل اسی وقت ہوگا تمہارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ المہدی کیونکہ بے شک وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں حاضرین محترم اب آپ سوچئے کہ جن سے یہ متواتر المانا حدیث بیان کی جا رہی ہے خلفاء راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو شان کو بتا جا رہا ہے اور یہ واضح انداز میں اس حدیث شریف میں دو مرتبہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ مہدی کوئی عام ہستی نہیں عام ولی نہیں بڑا ولی نہیں بلکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے خاتمِ ولایتِ مخیدِ محمدیہ ہے اللہ کا خلیفہ ہے جیسے میں اللہ کا رسول ہوں ویسے ہی وہ آنے والا میری بشارتوں سے اس کی شان جو بیان کر رہا ہوں اس آنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے ہماری کو گرانبو شان دیو ایسے ائ Harold بڑا شان کو گرانبو شان کی رہا ہے ہماری کی رارتوں سے